گیدر سنگی کیا ہے؟ اسلام علیکم کیا واقعی اس کو حاصل کرنے کے بعد انسان قسمت بدل جاتی ہے؟ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم اسی کی بات کریں گے اور یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گیدر سنگی کی حقیقت بتائیں گے کہ کیا یہ لوگوں کے خزانے بڑھ سکتی ہے؟ کیا یہ جاتو ٹونے کی علامت ہے؟ کیا یہ واقعی بچھے لوگوں کو ملا سکتی ہے؟ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نظر نگرم میں گیدر سنگی کو انسانی کمزوری بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ انسان ہمیشہ سے ہی ان راہوں کو تلاش کرتا ہے جن پر چل کر وہ کم سے کم وقت میں اپنی منزل حاصل کر سکے اور خاص طور پر پیسے کی لالچ ایک ایسی حوض ہے جس کا شکار انسان بہت ہی طویل عرصے سے ہوتا آ رہا ہے نظر نگرم گیدر سنگی دراصل گیدر کے سر پر نکلنے والا ایک دانا یا سنگو ہوتا ہے جو گیدر کے سر میں اپنی شاخیں پھیلاتا ہے اور ایک خاص حد تک برا ہونے کے بعد خطبہ خود ہی زمین پر گر جاتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ گرنے کے بعد بھی یہ زندہ رہتا ہے اور اکثر ہی جادو ٹونے والی اس کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور اپنے خاص مقاصد کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں گیدر سنگی کو سندور میں رکھا جاتا ہے ورنہ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر اس کو سندور سے نکال دیا جائے تو یہ مر بھی جاتی ہے نظر نگرمی کہا جاتا ہے کہ یہ نر اور مادہ دونوں حالت میں ہی ہوتا ہے اور جس کسی کے بھی پاس گیدر سنگی ہوتی ہے اس کو بڑے بڑے معلی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص گیدر سنگی کو اپنے پیسوں یا زیورات کے پاس رکھے گا تو اس کی دولت اور زیورات غائبی مدد سے ڈبل ہو جائیں گے لوڈ رہی جوا اور کاروبار میں کامیابی ہوگی دولت اور کاروبار میں بھی ترقی ہوگی غائب سے اس کی مالی مدد اور خوشحالی ہوگی نظر نگرمی بات کرتے ہیں کہ سائنس گیدر سنگی کے بارے میں کیا کہتی ہے نظر نگرمی سائنس کے مطابق گیدر سنگی گیدر کی ایک بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے گیدر کے سر میں اگرے مالا دانا یا سنگ ایک ٹیومر ہوتا ہے یہ ٹیومر بہت کم گیدروں میں پایا جاتا ہے اور جب یہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے اندر بکٹیڈیا بہت اداد میں پائی جاتے ہیں بکٹیڈیا کی وجہ سے گیدر سنگی کا سائز بڑھتا رہتا ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک جاندار چیز ہے نظر نگرمی دراصل گیدر سنگی کے نام پر لوگوں کے ساتھ کروڑوں کا فرار کیا جاتا ہے اور یہ کہی اور نہیں بلکہ پاکستان میں بھی کیا یہ جاتو ٹونے کی علامت ہے کیا یہ واقعی بچھرے لوگوں کا ملا سکتی ہے تو ان سب سوالوں کا جواب نہیں ہے گیدر سنگی میں ایسی کوئی بھی کرشماتی طاقت مجود نہیں ہے جو لوگوں کے قسمت کے فیصلے کر سکے یعنی اس کے اندر ایسی کوئی بھی خاصیت نہیں جو خزانوں کے مو بڑھ سکے کیونکہ مسلمان ہونے کے ناتے ہم ان باتوں پر یقین کر ہی نہیں سکتے دراصل یہ لوگوں کو لوٹنے کا ایک سب سے بھرا اور سیکیور طریقہ ہے جس سے لوگ مائل ہو کر پیسو کی لالچ میں اپنے ساتھ فروڈ کروا لیتے ہیں امید ہے کہ یہ بڑی اپسند آئی ہوگی مدید اچھ اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنی اگلی وڈیو میں